آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیان کرنے کے بعد کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ روزہ داروں کے موں کی جو موں کی بو روزہ دار کے موں کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسطوری سے زیادہ اچھی ہے روزہ دار کے لئے آپ نے فرمایا کہ روزہ دار کے لئے دو خوشیہ ہیں جو اسے خوش کرتی ہیں ایک جب وہ روزہ افتار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزی کے افتاری کے سمان پر ادا فرمائے اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو روزہ کی وجہ سے خوش ہوگا کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی جزا ہوں میں اس کو عجر دوں گا اور وہ جب بے بہا عجر اللہ تعالیٰ دے گا جو اللہ تعالیٰ خاطر ہو دے رکھتا ہے تو وہاں اس کی خوشی پھر ایک مقامی اور ہوگا